پی ٹی آئے کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال کے بعد پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے سرحدی علاقے اٹک خرد چیک پوست پر پولیس نے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے مزید جان لیتے ہیں اٹک خرد چیک پوست پر موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے پرویز خان سے پرویز گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بلکل پاکستان تاخریک انصاب کی جانب سے جو 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے تو اس حوالے سے خیبر پختنخواہ پنجاب کے سرحدی علاقہ اٹک خرد چیک پوست پر پولیس کی باری نپری تحینات کی گئی ہے اور آج سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے اب بھی درجن و گاڑیا اٹک خرد چیک پوست پر موجود ہے جس میں ڈم پر بیٹپورٹ گاڑیا اور مزد موجود ہے ایک کنٹینر گاڑی ہے اس حوالے سے جہاں ہم نے آپ کے جو پولیس ذراعے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ شہراؤں سے جو بڑی گاڑی جو کنٹینر گاڑی ہے وہ غائب ہے اور آج ہم نے صرف ایک کنٹینر یہاں پر اپنی تحویل میں لے رکھ آئے جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو کنٹینر کے ذریعے شہراؤں کو بند کی جاتی ہے جو موٹروے سے جو خیبر پختنخواہ کی جانب سے اسلامباد جو موٹروے جاتی ہے تو ان کو چچ انٹرچینج پر کنٹینر کے ذریعے بلاک کی جاتی ہے اور اسی طرح جو برخان انٹرچینج ہے اور ہر رڈول پرازہ ہے ان کو بھی کنٹینر لگا کر بلاک کی جاتی ہے شہراؤں کو میں اگر آٹا کی بات کروں تو خوشحالگرڈ چک پہ جو خیبر پختنخواہ کی جو کواڑ کی جانب سے جو شہراؤں ہے وہاں پر بھی پولیس کے باری نپری تینات کی گئی ہے اور وہاں پر بھی گاڑیوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے